hi guys کیسے آپ لوگ welcome back to my channel تو یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا ساڑھے گیارہ کی ایسا کچھ قریب جا ہوا تھا نہانا زورا تو صبح صبح ہو جاتا ہے پھر صرف بارہ بستے بستے پھر ایسا لگتا ہے کہ تھکا نہیں ہو گئی ہے لائنر کل لگا ہے تھا اتارا ہی نہیں ابھی اس کو یہاں پہ آنے کے بعد پتہ نہیں فیس میں اتنا بلوٹنگ سوجن جیسا ہو گئے وہ کم ہی نہیں ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے یہ اس کا کیا کرنا چاہیے سونا بھی اتنا بھی نہیں کہ میں دن میں بھی سو رہی ہوں رات میں بھی سو رہی ہوں اتنا سونا بھی نہیں ہوتا ہے بڑھ دیکھتے ہیں کیا ہی ہوتا ہے کہ بچے ہم پہ باہر کھیل رہے تھے کل بہت تیز بارش ہوئی تھی میں بس باہر دیکھنے آئی تھی کہ اتنا زیادہ دیکوریشن میرے نیبر کے ہم پہ نا ان کی بیٹی کی شادی ہے اتنا بڑی آر سجایا ہوا ہے کچھ بھی ہویا اور ماں باپ کی ایک ارمان تو ہوتی ہے بیٹی کی شادی میں بارش ہو جائے گا تو کتنا مشکل ہوگا میں وہی بھول رہی تھی اور سچ بتاؤں رات کو پورا دن اتنا کڑک جیسا دھوپ تھا پھر رات ہوتا تھے مطلب بارش مطلب اس کی کچھ حد نہیں تھی ایسی بارش ہو گئے پھر یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوئے اگر کیسی ہوئی فرشادی تو یہ جو سکوٹر موکش کے لئے پاپا لے کر آئے ہیں کیوں پتا ہے میں گئی تھی میرے گاؤں وہاں پہ مندر پتشتہ ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ایک منی بلوگ میں شیئر کروں گی پروپر ویڈیو تو نہیں منا تھا اس دن اور وہاں پہ میرا بھائی کا جو بیٹا تھا اس کا ایک ون سیٹر والا سکوٹر تھا موکش اس سے اتر ہی نہیں رہا تھا بہت مشکل سے اس کو لے کر آئے تھا ہم لوگ وہاں پہ اٹھا کے تو میرے پاپا کے مند میں تھا کہ نئی موکش کے لئے میں بھی اس کو خرید کے لے کر آتا ہوں میں منا کر رہی تھی کہ اس کو پھر میں کیسے لے کر جاؤں گی چننہی رہنے دیتے ہیں وہاں جانے کے بعد میں لے لوں گی پھر پاپا کہتا کہ نئی 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 لے لیں گے خرید دیتے ہیں ابھی دیکھو اور پھر اس کے بعد برمپور چلے گئے پھر آنے کے بعد یہ لے کر آئے ہیں اونلائن اوفلائن میں دیکھتے ہیں مہی کا موکشی دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں اس میں 300 سے 400 ہی ریفرنس ہے اگروال سٹور ایسا کچھ ہے جگزمبہ ایریا میں کوئی ریگڑا سے تو آپ لوگوں لے سکتے ہیں وہاں سے جا کے اچھی قوالیٹی کیا ہے اور بڑیا ہے میوزک میوزک بھی ہے تو اس کو بڑا مزا آتا ہے شام ہوتے ہوتا ہے میری ان لاؤس آئے ہوئے تھے میں بول رہی تھی نا کہ ہم لوگ کبھی در ادھر ہوتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ پانچ منٹ کا ڈسٹنس ہے کیا ہی گھریں گے بتاؤ تو مزا ہی آتا ہے موکش کو کیا ہے وہ لوگ بیچارے اٹھا کے سکوٹر لائے وہ چلائے گا گھر پہ تو چلاتا رہتا ہے اوپر جیسے ہی لائے پھر وہ بھاگنے لگا دوڑنے لگا رکی نہیں رہا ہے وہ یہاں پہ ایک جگہ پہ پھر میں بولی کے نہیں چلو اس کو لے کے چلتے نیچے در لگتا ہے گر جائے گا کر کے اور یہ جو پہاڑ یہاں پہ بہت دیکھو اس کو تھوڑا سا اچھے سے ایبزورب کرو ایک آکھ ہے پھر ناکھ ہے ہوتے پھر اس کا ان کا چیسٹ جیسا بنا ہوئے اس کو بولتے ہیں آکھ ناکھ کان والا پہاڑ بولتے تھے ہم لوگ اس کو بچپن میں ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو ویسے ہی بولتے ہیں بارش ہوا تھا تھوڑا سا تو موسم بھی ویسا ہی تھا اور سچ بتاؤ رات ہوتے بارش تو ہو ہی گئی تھی پھر نیچے آئی نا تو پھر پاپا سمو سے لے کر آگئے ممی نے بولا کہ میں نے دو سبھا سبھا مطر بھی گوئے ہوئے تھے چارٹ بنانے کے لیے آپ سمو سے کیوں لائے پھر میں نے چلو کوئی بات نہیں سمو سے چارٹ بنا دیتے ہیں پھر ممی نے فٹا فٹ سی چارٹ بنائے میں بولتی رہنے تو ممی میں بناتی ہوں پھر پر میری ممی کے ہاتھ کا چارٹ بہت تیسٹی لگتا ہے پھر میرا بھی ایک چلی من کرتا ہے کبھی کبھی ممی کے ہاتھ کا آج کل میں زیادہ تار ان کو بولتی نہیں ہوں کیونکہ ابھی دیکھا ممی تھوڑی سی کیسے ویک ویک سی لگ رہی ہے ویسا اچھی ٹھیک ہوگی ہے پہلے تو تھوڑا زیادہ تھا ابھی 80-90% انہوں نے ریکوور کری لیا ہے تو یہاں پہ سموسے پھر اس کے اوپر چارٹ ہم نے جو ممی نے بناتا وہ ایڈ کرا پھر انہوں نے فٹا فٹ سے اس کو فرائی کرا کونپلیکس جو ہوتا ہے اس کو پھر اس میں گاجر کٹ کر کے تھوڑا ایسا پیاج کٹ کر کے اس میں ایڈ کرا ممی کی ایک چیز بتا ہے وہ عادت مجھے لگتا ہے میرے میں بھی ہے ان کی ہاتھ میں کام بہت جلدی ہو جاتا ہے وہ فٹا فٹ فٹا فٹ سے کہاں سے کہاں اتنے آ جاتا تو ابھی تک ہوا نہیں ہے برد جیسے میرے تھوڑے سے مجھے لگتا ہے یہ والا گن مجھے ممی سے آیا ہے کہ فٹا فٹ سے سارے کام ختم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اتنا ٹیسٹ یہ بناتا ہے تھوڑا بہت بیچ میں خود کی تاریف کر لی میں ابھی ٹھیک ہے اور چارٹ مسالہ تھوڑا سا یہی ممی کھٹا میٹا پانی گھڑ ڈال کے بنائی ہوئی تھی میری مدر ان لو کو ٹیسٹ کرو رہی تھی دیکھو دیکھو میں نے بنایا ہے اور ان کی کون ویسیشن شننے مجھے تو بڑا مسا آتا ہے پیڑ پودھے پتہ نہیں کیا باتے گر سے اچھا لگتا ہے میں سنتی رہتی پھر اگدم سے ممی پاپا بھی چلے گئے تھی کیونکہ میری فادر ان لو جو وہ تھوڑا سا رات ہوتے ان کو سکوٹی چلانے میں تھوڑے سی دکھت آجاتی ہے اور یہاں پھر میں گئی تھی برائیڈ کو تھوڑا سا ریڈی بھی میں نے کرا تھا پھر اس کا میں نے کچھ ریکار نہیں کرا کیونکہ ٹھیک ہے اب اچھا نہیں لگتا ان کے گھر میں بہت سارے لوگ بھی تھے وہاں پہ میں اس کو ریڈی کر تب تک براد بھی آگئی تھی اتنی بارش اب بھی کم ہوئی تھی تھوڑی دیر اس سے اتنا زیادہ ہو رہا تھا اور شادی جیسے شروع ہوا اس کی بات اور زیادہ بارش بڑھ گئی تھی چھاتا پتہ نہیں کیا پکڑ سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے صبح ہی کھانا پینا ہو گیا تھا سب کو بلا لیا تھا اب براتیوں کے لیے ہی تھا وہاں پہ تو میں بس دیکھی رہتی اگر میں جاتی اچھے دیکھنے بیٹھتی تو تھوڑا سا ریڈی بھی ہوتی بٹ موکش کے ساتھ اتنے بارش میں وہ مشکل تھا تو میں پھر اندر ہی آگئے پھر شادی تو وہاں پہ چلی رہتی ہم لوگ نے دور اسی کے لئے لگ کر تھا کیونکہ موکش بھاگ رہتا بارش میں پھر گر جائے گا پھر وہاں پہ بھی اتنی بھی بھی پتنے چوٹ بوٹ لگ جائے گی تو پھر ہم اندر بھی آگئے میں روز ممی کو بھولتی کوئی ضرورت نہیں مت کرو پھر میرے ممی بھولتی بچوں کی پیر دکھتا ہے کرنے دو بھی کیا ہی ہو گیا ایسا بولتے نا کچھ مول سے زیادہ بیاز پیارا ہوتا ہے سیم وہی والا سیچویشن ہے میرے سے زیادہ میرے بچوں کو بڑا پیار ہے پھر نیکسٹ موننگ کل رات کو ہی میں پانی میں بھگو دیا تھا جیرہ اجوائن سونف تھوڑا دھنیا دالچینی تھوڑا سا ادرک میں نے اس میں کٹکی ڈالا پینچ تھوڑا سا حلدی میں نے اس میں آڈ کرا اس کو تھوڑا سا بوائل کروں گی دس منٹ پھر اس کے بعد اس کو پیوں گی سچ بتاؤ مجھے نہیں لگتا میں کچھ بھی یہاں پہ ویٹ ریڈیوز کرنے کا ٹرائی کروں میرا ہونے والا سکس کیونکہ میں جتنی صدد سے یہاں پہ ویٹ لوس کرنے کا سوچ رہی ہوں ممی میری اتنی صدد سے لگی ہوئی ہے مجھے کھا کھلا 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 کرنے کا کچھ بھی بولتی ہوں چن جا کم کر لی نا مبتہ نہیں کیا ہی لوجک ہے اس کو دیکھو موکشت کو سکول کل سے جب سے یہ سکوٹر آیا ہے وہ وہاں سے اٹھ ہی نیرہ ہے وہاں ہی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پوچھتا رہتا ہے لڑکوں کو گار بغیرہ کا بہت زیادہ obsession ہوتا وہ بچپن سے ہی ہوتا آج سے پہلے چھوٹے چھوٹے گاریوں سے اس کو کھل میں دیکھا ہوا تھا بہت یہ تو چھوڑی نہیں رہا اس کی دیدی کو بلات پیچھے بٹھات چل لیتا پھر اس کے بات میں نے چین موکش کو نیلانے کی لئے ریڈی کر رہی تھی وہاں پہ چین بچوں کا ایسے اپتن بغیرہ لگاتی ہوں لیکن دیلی بیسیس پہ مسکل ہو جاتا ہے بچوں کو ویکنڈ پہ دونوں کو اکٹے کری لیکن یہاں پہ دیلی چھوڑا سا کرتی ہوں تو میں لیا ہے کچھا دود اس میں چا وال کا آٹا مسور دال کا پاؤڑر ہلدی ان سب کو مکس میں نے کرا ہے اپتن ختم ہو گیا میں بہت جلدی بنانے والی ہوں دوبارہ میں آپ کے دیکھا 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 چلو کہیں پہ اس کو لگا دو پھر لگا کے پانچ منٹ بھی نہیں ہو تھا تھوڑا س ڈرائی ہو جاتا ہے چلو ماما نیرہ دو کیسا کیسا لگ رہا ہے ابھی تو بولنے بھی لگا کسی نے مجھے پوچھا تھا کل پر کمنٹ تھا موکش کتنا بولتا ہے تو موکش ایک ہی language ابھی بولتا ہے ماں ہی تھوڑا سا انگلیش میں بول لیتی تھی بٹ موکش کے ساتھ یہ پرابلم تھا کہ کبھی بات کری ہی نہیں یہ میری مجھے لگتا ہے گلتی ہے ادھوائز موکش بھی انگلیش میں بات کرنا سیکھ دو اس کو ہم لوگ بولتے چتو شاول اور ناریل سے بناتے ہیں دو چتو انہوں نے دیا میں ایک ہو جائے گا کیونکہ سیڈ میں سیوائی کا کھیر صبح صبح پوجہ چیز اچھی ہو گئی ہے چننے میں تو اتنا بھی نہیں ہوتا یہ سوچ کر چلو یار کھائی لیتے اتنے پیار سے کوئی پوچھتا بھی نہیں کھانا کھانے کے لئے پھر کھانا کھانے کے بعد سمار ویکیشن ہو گیا بچے کو انگیج کرنا مطلب امیوں کو بہت سارے ایڈیا سوچنا پڑے گی میری بیٹی کو ڈروائنگ کرنا بہت پسند ہے مجھے ڈروائنگ کا ڈی بھی نہیں آتا ہے بٹ سچ بتاؤ انسٹرگرام پہ آج کل ڈروائنگ ویڈیو دیکھ دیکھ مجھے بھی ڈروائنگ کرنے کا بہت مند کرتا تو یہ میں نے کچھ شیڈنگ کلر شیڈنگ کا کچھ میں نے وہاں پہ دیکھ تھا تو اس کو سیئیو کر کے رکھا تھا آج اس کے ساتھ اگھنٹہ بیٹھ کے میں نے اس کو بنایا تھوڑا بہت میں نے اس کو آئیڈیا دیا باقی سارا کچھ اس نہیں کمپلیٹ کر بھائی بولت لیکن بہت دیر تک اس کی جو آج کل تو اتنا زیادہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں کہ فون سپیشل بچوں کو پلیز بلکل مد دکھانا ٹھیک اب نہیں مان رہے ٹراؤ میں نے بھی کرا تھا بات کیونکہ پریشان کر رہے بچے انگیج نہیں ہو رہے بور ہو رہے کے پاس آدھا سے گھنٹا بیٹھ تھی اگر میں پانچ منٹ فون بھی پکڑو نا تو مائکہ بولتی تھی رہنے دیتا ماما میرے کو بھی من نہیں کر رہے ٹی وی دیکھ کرا ہے کیسا ہے بتاؤ کمنٹ سیکشن میں کیسا لگ آپ کو اگر آپ کو میری طرح بگر نہیں آتا یا آپ بچے کو انٹریسٹ ہے نا ایسے انسٹرگرام میں بہت سارے ریل سے بہت سارے پیجے سے وہاں سے آپ لوگ دیکھیں بچوں کو انگیج کرا سکتے ہو تو آپ لوگ بھی ٹرائی ضرور کر سیدھا میں آپ سے بشان کو مل رہی ہوں میں یہاں پہ آگے تھوڑی سی گولو بولو دوبارہ سے ہو گئی ہمیں کھانے کا میرا پہ رہا ہے تو پھر ممی بولے گی آرے یہ سب کچھ نہیں ہوتا کچھ کچھ نہیں ہوتا کیسے سمجھاؤ پھر تھوڑ دن بعد پھر خود ہی سوچتے ہو کہ ٹھیک ہے جب یہاں پہ آتی ہونا تب ہی یہ سب ہوتا کہ کوئی بول رہے گے کھاؤ 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 یا تو پھر وہاں پہ تو کھاؤ بنا کر بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا کسی کس دن چلنی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کھانا پلیٹ میں لو م personnel تو شوئیеч دیا کیونکہ بھائی ہوتا ہوتا اس fence ہمارے دن بچوں کے پیچھے پیچھے لگے اور کیا ہی کرے بتاؤ اور ابھی آ کے فائنلی یہ آج یہ ایک دو دن لاسٹ کرنا مجھے تھوڑا سا آرام تھا پورا ہفتہ ہی اتنا ہیکٹیک تھا گھر میں آپ کے ہاں پہ کیسے چل رہا ہے بتاؤں ہمارے ہاں پہ تو ایسی گھر میں پڑھ رہی ہے ایسی حالت کراؤں ہو رہی ہے فائنسا کہ تو ڈیلی ڈیلی آفیس ہو گیا ہے وہاں پہ ان کو اترا پتہ نہیں چل رہا ہے باہر کا ہی نکلے نہیں ہے آفیس آفیس کا رہ گیا ہے وہ یہاں پہ دن میں جو گرمی ہیں ہم لوگ نیچے رہ رہے ہیں ممی کی یہاں پہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے اوپر مارا گھر تو میں میرے بیڈروم میں تو میں جائی نہیں رہی ہوں کہ نہیں کون لگا ہی ایسی رہنے تو نیچے ہی میں سو جاتی ہوں پھر میری مدرین لوگ اوپر رہتے ہیں وہ لوگ نیچے گھر رنٹ پہ ہو گیا ہے تو اوپر گھر میں تو اور زیادہ گھر میں دن میں بلاس روم یا تو ایسی لگا کے اسی روم میں بیٹھو یا تو پھر اگر دوسرے کسی روم میں آؤ تب تو حلت ہی گھر ایسا لگتا کہ سٹیم ہو رہا ہے آپ لوگ بوائل کرنے کے لیے وہاں پہ آپ کو ڈال دیا ہے بہت زیادہ گرمی لیکن یہاں پہ ایک چیز اچھی ہے کہ ہر دو تین دن میں تھوڑا سا بارش ہو جاتا ہے سوچ رہتے ہیں ہم لوگ کہ کئی پہ جائیں گے کر کے پھر پھر دن پورے دن میں تو مطلب ہوتا ہی نہیں ہے جانا مشکل ہو جاتا ہے دن میں پھر رات کو ابھی سوچ رہتے ہیں جائیں گے یا پھر رات ہوتے ہوتے ہیں شام ہوتے ہیں اتنی تیجی سے ہوا آ جاتی ہے رگتا ہے کہ بارش ہو جائے گا کس دن بارش ہوتا ہے کس دن نہیں بھی ہوتا ہے اور آپ لوگوں میں سے کتنے like summer vacation i think almost start ہو گیا ہوگا تو آپ کا کیا پلان ہے کہاں جانے والی آپ لوگ مجھے بتاؤ کمنٹ سیکشن میں سوڑا سا ہمارا ویسے پلان ابھی تو ٹرپ کر کر آئے تھے تو میرا تو ہمارا تو پلان میرا تو فکس تھا کہ میں گھری ہی جا رہی ہوں اور کہیں نہیں جانا کہ وہ اتنا زیادہ دھوپ میں بچوں کو لگے کہاں گھومنے تو جانا ہی نہیں ہے ٹھیک اچھ رکھ دیکھیں گھومنے یہاں پہ ایک شاپ ہے یہ ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ آنے کے بعد میرے کہ شاپ ممی کو بچوں کو دودھ لینے کے بہانے چلے جاتے ہیں بچے پھر یہی سب ممی صبح صبح پاپا کے ساتھ چلے جا کے وہ بھی کچھ لے کر آتا ہوگا وہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے شو پہن کے اٹھ سے چلو آجا چلو دودھ لینے چلیں گے اس کو کیوں مائکہ ملچہ ہو رہا ہے بیبو ان کو بڑے اسی گھرے میں آئی تھی کہ بچے بڑے ان کا من لگ جاتا ہے کئی اور جاؤ تو ان کو تھوڑا سا مدھی نہیں رکھتا ممی آئی ممی کو پوچھتا ہے ممی آئی نہیں ابھی تک موکش کو لکھا رہی ہے پورا دن کہاں چلا گیا پتا ہی نہیں چلا گیا موکش نا یہاں پہ آکے اتنے سارے لوگ ہوتا ہے سب سے وہ کھیل لیتا ہے جب سورانے کی دوپیر میں سوچوں کہ ایک دیل گھنٹہ سوئے گا جیسے چینی میں سوتا تھا چینی میں بھی ایک دیل گھنٹہ ہی سوتا ڈیڈیاں کرتے ہو ڈیڈیاں changلہ ڈیڈیاں 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 ایک تو سندر ہے نا وہ اتنے پیاری دکھتی ہے یہاں پہ آتی ہے یہاں صحیح وہ گولو گولو کر جاتی ہے میں بھی گولو گولو کر جاتی ہوں تو ویٹ میں جاتی ہوں دید بھی کول اس کا تو وہی دکان میں چل جاؤ پاس میں سائیڈ میں ہے پاس لے کر آ جاؤ شاپ والے پوچھتے بھی نہیں ہے اس کو دے دیتا ہے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو کیا بولو ریتا بھی وہی بولتی کہ دیدی وہی پروبلم ہوتا ہے جاؤ تو وہاں سے گولو گولو ہو جاتا ہے پتہ نہیں ویٹ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے پھر بھی فیس میں ہے کہ وہ پیار پیار بھر جاتا ہے میرا بھر جاتا ہے مدنی کیا ہے بھر ٹھیک ہے میں بہت مسکر رہی تھی مومی کو اس بار پتہ نہیں کیوں اس بار میں بہت مسکر رہی تھی بہت ریر ہوتا ہے یہ بہت بہت زیادہ اور میرا فکس تھا کہ مجھے وکیشن میں یہی پہ آنا ہے اور کئی پہ بچوں کو لے کہ گھومنے لائک تو ہے نہیں گرمیوں میں تو پھر رہن رہتے ہیں باہر گھومنے کے لیے ونٹر صحیح رہتا ہے گھری جائیں گے آرام کریں گے بچے بھی تھوڑا سے آئیں گے ادھوائز ممی پہلے پہلے بہت آ جاتی تھی فرکوینٹ لی ابھی اپنے دیکھو ممی بھی نہیں آتی ہے ممی کا بھی ٹریکمنٹ چل رہے ہیں پہ تو ممی کا بھی آپ نے دیکھا ان کو دیکھا لگ رہا ہوگا پہلے سے تھوڑی سوڑ ڈل ہو گئی ہے ابھی تو وہ ٹریٹمنٹ بغیرہ سب کا ویڈیو کال میں میں دیکھتی تو میرا بھی بہت مجھے بہت رونا آزا تھا تک ہے نہیں یار کیا دیکھو جو ہوتا ہے اچھی ہو جائے جلدی ممی بھی تو اس vlog کو یہی پینٹ کروں گی دیلی جو بھی ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے میں اپلوڈ کرتی رہوں کی ایäٹ فیس ہمً Lets press prevent سے بھائی 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 م прогal سے بھائی 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 دیکھ رہا بھائی 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 ان کے جاتے جاتے شاپ کو بڑا فائدہ ہو یہ تو اس کی یہ نہیں ہے nu ڈال 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 ہاتھ